سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سپرموپسیڈا جو ہیں یہ کیا ہے پلانٹس کا ایک گروپ ہے جسے کہا جاتا ہے سپرموپسیڈا اور یہ جو سپرموپسیڈا ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ لینڈ پلانٹس ہیں یعنی کہ یہ زمین پر پائے جاتے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی کریکٹریسٹک اپنے اندر ان پودوں کے اندر موجود ہے جس کے وجہ سے یہ زمین پر بلکل کامیابی سے سکسیسفولی رہ سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے ایسے پلانٹس ہیں جو اس پرموپسیڈا ہیں اور زمین پر رہتے ہیں تو ان میں تین کیٹیگریز آتی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرنس ہیں جو کہ سیڈلیس ہوتی ہیں اگر ہم ان کے ڈائیگرام دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے سامنے یہاں پر ایک ڈائیگرام لے آتی ہیں یہ فرن پلانٹ ہے اور یہ لینڈ پر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کون پلانٹس آپ نے دیکھے ہوں گے ہلی ایریاز میں پہاڑی علاقوں میں وہ بھی کیا ہیں وہ بھی لینڈ پلانٹس ہیں اور بہت سارے جو درخت آپ نے اپنے ایڑ گٹ دیکھے ہوں گے وہ بھی لینڈ پلانٹس ہیں اس طرح کے یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں یہ کس میں آتی ہیں یہ لینڈ پلانٹس میں آتی ہیں اور یہ سپرموپسیڈا ہیں اب اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے سکسیسفولی لینڈ کے اوپر موجود ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی اڈیپٹیشنز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فرنز کی اڈیپٹیشنز کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ایک فرن پلانٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ گرین گرین سے لیوز موجود ہیں یعنی کہ یہ جو پلانٹ ہے ان کے اندر لیوز بھی موجود ہوتے ہیں اور سٹیم بھی موجود ہے یہ جو گرین کلر کی ہے یہ سٹیم موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہیں وہ روٹس بھی موجود ہوتی ہیں اور کچھ جو فرنز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹیبلی لینڈ کے اوپر رہتا ہے جسے کہا جاتا ہے رائزوم اور یہ جو رائزوم ہوتا ہے یہ یہاں بیس پہ ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس پلان کی بات کریں تو یہ یہاں پہ ان پتھروں کے بیچ میں رائزوم کی مدد سے اس طرح سے کھڑا ہے اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ اس کے اندر لیوز بھی ہیں سٹیم بھی ہے رائزوم بھی ہے یہ کیا ہے یہ اس فرن کی ایڈیپٹیشن ہے جس کی وجہ سے یہ لینڈ کے اوپر سکس فیسولی موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے ویسکولر سسٹم اور یہ ویسکولر سسٹم کس لیے موجود ہوتا ہے یہ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے پانی اور خوراک جو ہے وہ پودے کے اندر جاتا ہے اب یہ جو فرنز ہیں ان کے اندر زائلم موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ وارٹر کو کنڈکٹ کرتا ہے یعنی کہ ان کے اندر ویسکولر سسٹم موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی ریپروڈکشن کی کہ یہ کس طرح سے ریپروڈیوز ہوتے ہیں کس طرح سے ان کی life جو ہے وہ continue رہتی ہے تو ان کے اندر جو ان کا male reproductive جو چیز ہے وہ ہے sperm اور وہ جو sperm ہوتے ہیں یہ flagellated ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ flagella موجود ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم ایک diagram سے draw کریں تو یہ sperm ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ جو thread like structure ہے یہ اس کا flagella ہے اور یہ flagellated sperm کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر reproduction جو ہے وہ زیادہ efficient ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اور کونسے land plants ہیں جن کے اندر adaptations ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں gymnosperm کی یہاں پہ جو آپ اپنے سامنے plant دیکھ رہی ہیں یہ ایک gymnosperm plant ہے اور gymnosperm plants وہ ہوتے ہیں جن کے اندر naked seeds موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کی common example لیں کہ کس طرح سے seed موجود ہوتے ہیں تو cones آپ نے دیکھی ہوں گی hill area میں جو tree لگتے ہیں pines کے ان کے اوپر cones موجود ہوتے ہیں اور ان cones کے اندر seed موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کی adaptation کی بات کریں کہ یہ جو gymnosperm ہیں ان کے اندر کیا کیا adaptation ہے تو ان کا جو اگر ہم plant کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر بھی leaves موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی stem موجود ہوتی ہے اور ان کی جو root ہوتی ہے وہ fern کے comparison میں ان کے مقابلے میں زیادہ strong ہوتی ہے زیادہ develop ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں environment کی تو یہ بہت تھنڈ environment میں بھی رہ سکتے ہیں اور اگر گرمی ہو تو یہ heat کو بھی tolerate کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو gymnosperm ہوتے ہیں ان کی adaptation جو ہے وہ environment کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے اندر fertilization کی fertilization کہتے ہیں male اور female gamete کے ملنے کو اور یہ جو fertilization کرتے ہیں ان کے لیے انہیں external water کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ کسی طریقے سے جو باہر کا پانی ہوتا ہے یہ اس پر depend نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر ہی system موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے male and female gamete جو ہیں وہ fertilize کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ان کے gamete کی تو اس کا جو female gamete ہے اسے کہا جاتا ہے mega gamete fight اور اگر ہم اس کے mega gamete fight کی بات کریں تو mega gamete fight کی ہم اپنے سامنے ایک diagram لے آتے ہیں یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے یہ اس کا mega gamete fight ہے اور اس کا اگر ہم structure دیکھیں تو یہ والا جو پورا part ہے اسے کہا جاتا ہے یہ اس کا winter ہے اور یہ جو لمبی والا جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے neck اور یہ جو winter ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے egg اب یہ جو egg ہے کیونکہ یہ پورا ایک winter اور اس کے air gate جو ہے یہ surrounding میں یہ cells موجود ہیں جو زیادہ protected ہوتا ہے اور جب fertilization ہوتی ہے تو یہاں پہ ہی جو egg ہوتا ہے یہ fertilize ہو جاتا ہے اور fertilization کے بعد یہ کیا بن جاتا ہے یہ zygote بن جاتا ہے اور جب بھی zygote جو ہے اس کے اندر جب divisions ہوتی ہیں تو وہ کیا بنتا ہے embryo بنتا ہے اور ان کا embryo کیا ہوتا ہے یہ protected ہوتا ہے protected کس طرح سے ہوتا ہے protected اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ within seed ہوتا ہے یعنی کہ بیچ کے اندر موجود ہوتا ہے اور ایک اور جو چیز ہے ان کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے یہ کرتے ہیں نیوٹرینٹس کو سٹور یعنی کہ نیوٹرینٹس ہیں وہ ان کے اندر سٹور ہوتے ہیں اور جب ایمبریو سے پورا پودا بننا ہوتا ہے تو یہ انہی نیوٹرینٹس کو استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پر اور اپنی نشنما میں ان کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ انہی نیوٹرینٹس سٹور ہونے کی وجہ سے یہ کسی باہر والی فود پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اور اپنی ہی سٹور کی ہوئی فوڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں اور اڈیپٹیشنز کی تو ہم بات کر لیتے ہیں اڈیپٹیشنز آف انجیو سپرم کی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انجیو سپرم جو ہیں یہ کون سے پلانٹ ہیں بہت سارے جو آپ کو پلانٹ سے اپنے ایڈ گیڈ نظر آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینگو ٹری ہے جو مینگو پلانٹ ہے یہ بھی ایک انجیو سپرم ہے اور انجیو سپرم کیا ہوتے ہیں ان کے جو سیڈ ہوتے ہیں وہ کورڈ ہوتے ہیں اب ان کے سیڈ کس طرح سے کورڈ ہوتے ہیں جب اب آم کھاتے ہیں تو آم کے اندر اس کی گھٹلی موجود ہوتی ہے اور وہ جو گھٹلی ہے وہ کیا ہے وہ اس کا سیڈ ہے یعنی کہ اس کا سیڈ جو ہے وہ کورڈ ہے اب اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ جو انجیو سپرم ہیں ان کی اڈیپٹیشن کیا ہے یہ کس طرح سے زمین پہ زیادہ سکسیسفل ہیں تو ان کے اندر آپ کو پتا ہے ان کے لیفز موجود ہوتے ہیں گرین کلر کے اور یہ جو گرین کلر کے لیفز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں اور جب یہ سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں تو ان کے اندر فوٹو سنسیس کا پراسس ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انجیو سپرم جو پلانٹ ہیں یہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ان لیوز کی وجہ سے اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے وہ well developed roots موجود ہوتی ہیں اور ان roots کی وجہ سے یہ جو ہے یہ زمین میں دھنسے ہوتے ہیں successfully اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں ان کے اندر موجود ان کے vascular system کی تو ان کے اندر well developed vascular system ہوتا ہے vascular system جو ہے یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے پودے اپنا خوراک اور پانی جو ہے پودے کے اندر ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کر لیں ان کے سب سے پہلے water کی جو ان کے اندر translocation ہوتی ہے اس کی تو پانی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ xylem system کے ذریعے جاتا ہے اور ان کا جو xylem system ہے اس کے اندر دو چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے xylem vessel اور دوسرے کو کہا جاتا ہے trickets اور ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے جو پانی کی ترصیل ہے ان انجیو سپم میں وہ بہت زیادہ efficient ہے اور پانی کی ترصیل efficient ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی انوائرمنٹ میں رہ سکتے ہیں یعنی کہ اگر تیمپریچر زیادہ ہو رہا ہو تو بھی یہ انجیو سپرم جو ہیں وہ سکسیسفولی رہتے ہیں اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے لیے ایک اور ان کے اندر جو اڈیپٹیشن ہے وہ بھی ہے اور وہ کونسی ہے وہ ہوتی ہے ایپسیشن ایپسیشن کیا ہوتی ہے ایپسیشن کہتے ہیں شیڈنگ آف لیوز کو یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتے جو ہیں وہ ییلو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتے ہیں اب یہ جو پتوں کا گرنا ہے یہ جو شیڈنگ آف لیوز ہے یہ بہت زیادہ سکسیسفول ہے ان انجیو سپرم پلانٹس کے لیے یعنی کہ جب ایسا انوائرمنٹ آتا ہے جس میں تھن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اپنے پتے جو ہیں ان کو جھار دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیونکہ پھر باقی جو ہے وہ صرف سٹم رہ جاتی ہے اور سٹم ہارڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان پودوں کا انجیو سپرم کا جو سروائیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ایک اور جو ان کے ایڈیپٹیشن ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ پھول لگے ہوتے ہیں یعنی کہ فلارز موجود ہوتے ہیں اور یہ جو فلارز ہوتے ہیں یہ ان کے ریپرڈکٹیو آرگن ہیں یعنی کہ یہ ان کی ریپرڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں اب ریپرڈکشن میں کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ جو فلارز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی یہ جو ہیں اگر ہم ان کے بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپلز موجود ہوتی ہیں جو اس فلارز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ کلرڈ پیٹلز ہوتی ہیں اور یہ کلرڈ پیٹلز کیا کرتی ہیں یہ انسیکٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور جب انسیکٹس ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا چیز موجود ہوتی ہے ان فلارز کے پاس موجود ہوتے ہیں نیکٹریز نیکٹریز جو ہیں یہ گلینڈز ہیں جو کہ ان فلار کے اندر موجود ہوتے ہیں اور انسیکٹ جو ہیں ان نیکٹریز سے نیکٹر لیتا ہے اور نیکٹر لینے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ ان کے اوپر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا کارپل دکھایا گیا ہے جس میں سٹیگما سٹائل اور آوری موجود ہے اور یہ اس کا سٹیمن ہے جس میں انثر اور فیلمن موجود ہے اس میں سے جو سٹیمن ہیں وہ کیا ہیں وہ میل پاتھ ہیں اور جو کارپل ہیں وہ فی میل پاتھ ہیں اب جب انسیکٹ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے ان انتھرز کو لیتے ہیں اور ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہاں پہ سٹیگما پہ اور جب یہاں پہ یہ سٹیگما پہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ان کی پولینیشن ہو جاتی ہے اور اس پولینیشن کی وجہ سے ان کے اندر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ فی میل گمیٹ موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہاں سے جب جاتا ہے تو یہ میل اور فیمل گمیٹ یہاں پہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں اور زائگور بن جاتا ہے اس کی وجہ سے جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جنریشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ان انجیو سپم میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی ایڈیپٹیشن لینڈ پہ زیادہ ہے تو ان کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ ان کے اندر سیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ انکلوزڈ ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم نے عام کی اگزامپل دی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ گٹھلی جو ہے وہ اس کا سیڈ ہے اور وہ فروٹ کے اندر انکلوزڈ ہے اب یہ جو سیڈ ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے اس کے پارٹس موجود ہیں کچھ ایسے اس کے حصے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو سیڈ ہے وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہے لینڈ کے لحاظ سے اب اگر ہم اس کی بات کر لیں کہ جو سیڈ جو ہے وہ کس طرح سے سکسیسفل ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے باہر جو ہے اس کے سیڈ کورڈ موجود ہوتا ہے اور یہ جو اس کا سیڈ کورڈ ہوتا ہے یہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے ریزسٹنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اگر انوارمنٹ بہت زیادہ تھنڈی ہو یا بہت زیادہ گرم بھی ہو تب بھی اس سیڈ کورڈ پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اور یہ اسی طرح سے موجود رہے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ والا جو حصہ ہے اس کے اندر سیڈ کے یہاں پہ فوڈ سٹور ہوتی ہے اور جب اس سیڈ سے نئی سیڈلنگ بنتی ہے نیا پودا بن رہا ہوتا ہے ایمبریو بن رہا ہوتا ہے تو یہ ایمبریو جو ہے اسی اپنے اندر سٹور کیوئی فوڈ کو استعمال کرتا ہے اور اسی فوڈ کو سٹور کیوئی استعمال کر کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور گروت ہوتی ہے اور جب اس کے اندر جو ہے یہ اپنی استعمال کیوی فوڈ لیتا ہے تو یہ کسی باہر والی چیز پر ڈپینڈ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیڈ انجیو سپرم کے اندر موجود ہے یہ بھی ایک ایڈیپٹیشن ہے ان کے اندر لینڈ کے یعنی کہ زمین کے اوپر رہنے کے لیے جس کی وجہ سے وہ سکسیسفولی لینڈ کے اوپر رہتے ہیں یہ تو تھا سپرمیپسوڈا ایس سکسیسفول گروپ آف لینڈ پلانٹس کے بارے میں جس کے بارے میں آج ہم نے پڑا ہے